دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن بھارت کی بیکار گیندبازی اور روحیت شرما کی کیپٹنسی دیکھ کر ویرات کوہلی سے لے کر مہندر سنگھ دونی یہاں تک کی ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادف گسے سے آگ ببولہ ہو کر بھڑک گئے اور پھر انہوں نے روحیت شرما کو نشانہ بناتے ہوئے جو کہا اسے سن کر تو آپ کے پیرو تلے زمین کسک جائے گی تو آخر کیوں بھارت کے ہی بڑے بڑے کھلاڑیوں نے روحیت شرما کو بھارت کے خراب پردرشن کا دو شیرہ را دیا کیسے روحیت شرما نے کی بڑی گلتی اور پھر انگلینڈ کے بلیباز نے بھارتی گیندبازوں کو دھویا کیا کچھ ان بڑے بڑے کھلاڑیوں نے کڑوے شبدوں میں روحیت کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا یہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرما اور ہاردک پانڈیا میں سے کون ہے سب سے خطرناک کپتان نیچے کومنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ ہیدرباد کے راجیف گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں انگلینڈ کے کپتان بن سٹاکس نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ان کی ٹیم کے لیے بہت خراب رہا پہلے انگلینڈ میں انگلینڈ کے سبھی بلے باز دو سو چیالیس رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہوگا اس پاری میں بھارت کی طرف سے رویندر جڑے جا اور اشوین نے مل کر چھے وکٹ نکالے تو وہیں بمرا اور سراج نے دو دو وکٹ چٹکائے جس کے جواب میں بھارتیہ ٹیم نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کے سامنے چار سو چھتیس رن بنا دیئے وہیں انگلینڈ کے سامنے ایک سو نبی رنوں کی لیڈ بھی دے دی بھارت کی طرف سے یشاسوی جیسوال نے اسی رن بنائے تو وہیں کیل راہل نے چھے آسی رنوں کی پاری کھیلی انت میں رویندر جڑے جا اور اکشر پٹیل نے مل کر بھارتیہ ٹیم کی پاری کو سنبھالتے ہوئے بہترین بلے بازی کی جڑے جانے 87 رن ٹھوکے تو وہیں اکشر پٹیل نے چوالیس تیسرے دن بھارتیہ بلے بازوں نے کچھ خاص نہیں کیا پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی لیکن انگلینڈ کے سامنے بہترین لیڈ دے رکھا تھا مگر انگلینڈ کے بلے باز اپنی دوسری پاری کھیلنے کے لیے میدان پر اترے ایک بار پھر بھارت کی خطرناک فرقی کے آگے ٹک نہیں سکے جس پریت بومرا اور اشون نے مل کر انگلینڈ کے بلے بازوں کو خوب نچانا چاہا اور کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھا کر انگلینڈ کی کمر توڑ دی 163 رنوں کے سکور پر انگلینڈ کے آدھے کھلاڑی پویلین جا چکے تھے ٹیم انڈیا جیت کی طرف بڑھ چکی تھی لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ انگلینڈ کا یہ بلے باز میچ کا پورا رکھ پلٹ دے گا آلی پاپ لگاتار میدان پر ٹکے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک آلی پاپ نے شاندار شہ تک جڑا اور اپنے ٹیم کو 316 رنوں تک 6 وکٹ کے نقصان پر 77 اوور میں پہنچا دیا وہیں انگلینڈ ٹیم 126 رنوں کی بڑت حاصل کر لی تھی آلی پاپ 208 گین پر 148 رن بنا کر میدان پر ٹکے ہوئے تھے وہیں ان کے ساتھ ریحان احمد نے بھرپور نبھایا 18 رن بنا کر میدان پر موجود تھے ان دونوں بلے بازوں نے انت میں بھارتیے گین بازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی بہترین پاری کھیل اپنی ٹیم کو مضبوط استطی میں کھڑا کر دیا انگلینڈ کے سامنے لوہا لینے کے لیے بہترین رن بنا دی اور پورے ہندوستان کو صدمے میں ڈال دیا تیسرے دن کا کھیل اور روحیت شرما کی کپتانی دیکھ کر بھارت کے ہی بڑے بڑے کھلاڑی روحیت شرما پر پھوٹ پڑے بھارت کے خراب پردرشن کو کپتان روحیت کے اوپر ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ایسے ایسے شبد کہے جسے سن کر آپ کے پیروں تلے زمین کسک جائے گی تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں جو کوہلی سے لے کر سورے کمار یادو یہاں تک کہ ہاردک پانڈیا اور مہیندر سنگھ دھونی نے کیا کچھ اپنے بیان میں رہتے ہوئے کپتان پر نشانہ سادھا ہے بھارت کے سب سے خدرناک کھلاڑی ویرات کوہلی نے روحیت شرما کی کپتانی پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ٹیسٹ میچ میں میں روحیت کی کپتانی دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہوں انہوں نے اپنی کیپٹنسی سے ہر کسی کو نراش کیا ہے وہ کیول اپنے منکہ کرتے ہیں انہیں فیلڈر اور گیندبازوں کی بھی بات سننی چاہیے بھمرہ سے ریویو لینے کے لیے کہا لیکن انہوں نے منع کیا ورنہ ٹیم انڈیا کو ایک اور وکٹ مل جاتا اس کا پچتاوہ اب شاید روحیت کو ضرور ہو رہا ہوگا وہیں کیپٹن کول مہیندر سنگھ دھونی نے بھی روحیت پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روحیت بہت شاندار کپتان ہے انہیں سب کچھ پتا ہے لیکن اس ٹیسٹ میچ میں ان کی کپتان ہی دیکھ کر میں نراش ہوں مجھے امید بھی نہیں تھی کہ وہ ریویو لینے کے لیے منع کر دیں گے لیکن انہوں نے بھمرہ کے اوور میں یہی کیا جس کا بھکتان اب ٹیم انڈیا کو بھوگتنا پڑ رہا ہے انگلینڈ کے بھلے بازوں نے انت میں میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا وہیں بھارت کے سب سے خطرناک ٹی ٹوینٹی بھلے باز سورے کمار یادو نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روہید بھائی بہترین کپتان ہے لیکن ٹیسٹ میچ میں انہوں نے ہر کسی کو نراش کر دیا ان کا ایک ڈیسیزن اب ٹیم انڈیا کو بھوگتنا پڑ رہا ہے اگر بھمرہ کے اوپر میں روہید بھائی ریویو لیے ہوتے تو شاید انگلینڈ کی پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی ہوتی لیکن اب اس تحتی بدل چکی ہے ان کے بھلے باز میدان پر ٹکے ہوئے وہیں ہاردک پانڈے ابھی روہید پر اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے بیان دے کر کہا کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں روہید بھائی نے بہت خراب کپتانی کی ہے انہوں نے جب جب گنبازوں سے اوور پھکوانا چاہا تب تو انہوں نے نہیں کر آیا وہیں بھمرہ کے اوور میں انہوں نے ریویو نہیں لیا یہ سب سے بڑی گلتی کی ورنہ ٹیم انڈیا اب تک میچ جیت چکی ہو تھی ان کی کیپٹنسی سے میں بہت نراش ہوں تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے بھارت کے ہی دور کیجئے گا دوستوں پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں بھارتی کھلاڑیوں نے کمال کا پردرشن دکھا کر انگلینڈ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اور تیسرے دن ہی ٹیم انڈیا کو جیت کے قریب لا کر رکھ دیا تو پوری دنیا ہی نہیں بلکہ ٹینس سٹار کھلاڑی سانیا مرزا کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اب بھارتی ٹیم کے اس لا جواب پردرشن اور کاتلانہ گیندبازی پر بیان دیتے ہوئے کروڑوں ہندوستانیوں کا دل بھی جیت لیا تو آخر سانیا مرزا نے ایسا کیا کہہ دیا جسے سنکر آپ بھی اس سٹار لیڈی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیسے بھارتیہ گیندبازوں نے تین دن میں کر دیا انگلینڈ کا سوپڑا ساف کیا کچھ سانیا مرزا نے دیا بیان سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کی بھمرا اور جڑے جا میں کون ہے سب سے بہترین کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ ہیدر آباد کے راجیف گاندھی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں انگلینڈ کے کپتان بن سٹاکس نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ ان کی ٹیم کے لیے بہت خراب رہا پہلی ایننگ میں سبھی بلے باز انگلینڈ کے 246 رنوں کے سکور پر آل آؤٹ ہو گیا اور اس پاری میں بھارت کی طرف سے رویندر جڑے جا اور اشوین نے مل کر چھے وگٹ نکالے تو وہیں بھمرا اور سراج نے دو دو وگٹ چٹکائے جس کے جواب میں بھارتیے ٹیم نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کے سامنے 436 رن بنا دیئے وہیں انگلینڈ کے سامنے 190 رنوں کی لیڈ بھی دے دی بھارت کی طرف سے یشسوی جیسوال نے 80 رن بنائے تو وہیں کیل راہل نے 86 رنوں کی پاری کھیلی انت میں رویندر جڑے جا اور اکشر پٹیل نے مل کر بھارتی ٹیم کی پاری کو سمحالتے ہوئے بہترین بلے بازی کی جڑے جا نے 87 رن ٹھوکے تو وہیں اکشر پٹیل نے 44 تیسرے دن بھارتی بلے بازوں نے کچھ خاص کمال نہیں کر پائے پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئے لیکن انگلینڈ کے سامنے بہترین لیڈ دے رکھا تھا مگر انگلینڈ کے بلے باز اپنی دوسری پاری کھیلنے کیلئے میدان پر اترے ایک بار پھر بھارت کی خطرناک فرقی کے آگے ٹک نہیں سکے جسپریت بمراہ اور عشون نے مل کر انگلینڈ کے بلے بازوں کو خوب ناچنا چاہیے اور ایک کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھا کر انگلینڈ کی کمر توڑ دی ایک سو تری سیٹ رنوں کے سکور پر انگلینڈ کے آدھے کھلاڑی پویلین جا چکے تھے ٹیم انڈیا جیت کی طرف بڑھ چکی تھی اور بھارتی گیندبہ آزون انگلینڈ کو بہت بڑی بڑھت حاصل نہیں ہونے دی اور تیسرا دن ختم ہوتے ہوتے ٹیم انڈیا جیت کے مقام پر پہنچ چکی ہے یعنی تین دنوں میں ٹیم انڈیا نے یہ ٹیسٹ میچ اپنے نام کر لیا ہے جسے دیکھ کر پورا ہندوستان خوشی سے جھوم اٹھا وہیں سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی جیت کا جشن بنا رہے تھے یہاں تک کہ ٹینس سٹار سانیا مرزا ابھی بھارت کی جیت دیکھ کر حیران تھی اور پھر انہوں نے بھارت کی بہترین گیندبازی اور جیت پر بیان دیتے ہوئے کسی کا دل جیت لیا تو چلیے اب ہم آپ کو سناتے ہیں آخر کیا کچھ سانیا مرزا نے اپنے بیان میں کہا ہے سانیا مرزا نے بھارت کی خطرناک گیندبازی اور ان کا پردرشن دیکھ کر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم نے شاندار پردرشن دکھایا افریقہ کے بعد اپنے گھر میں بھی بہترین پردرشن کیا گیندبازوں نے ہر کسی کا دل جیت لیا بمراہ اور اشون نے کمال کا کھیل دکھایا ٹیم انڈیا نے کیول تین دن میں ٹیسٹ میچ کو ختم کر اتحاس رچ دیا ایسا کرنا کسی بھی ٹیم کے لیے بہت مشکل کا کام ہے لیکن ٹیم انڈیا نے کر دکھایا میں بھارت کی بہترین گیندبازی اور بلیبازی دیکھ کر پوری طرح سے احران تھی اتنا ہی نہیں سانیا مرزا نے آگے بھی کہا کہ جڑے جا اور اکشر پٹیل نے بہترین بلیبازی کا ٹیم انڈیا کو مضبوط استثیتی میں کھڑا کیا یہ دیکھ کر ہر کوئی حیرانی میں ہے جتنی بھی بھارتی ہے ٹیم کی میں تاریف کروں کم ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے سانیا مرزا نے بھارت کی تاریف میں کسیدے پڑتے ہوئے ہر کسی کو احران کر دیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے رویندر جڑے جا اکشر پٹیل اور بمرا میں کون ہے بہترین کھلاڑی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد